ہائی فرنڈز میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے خطرے کی بارے میں جس کی اور انجانے میں آپ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اگر آپ نے اس اور دھیان نہیں دیا تو آپ اپنے لیے خود ہی ایک خطرہ مول لے رہے ہیں اور وہ خطرہ بھی چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا خطرہ ہے خاص طور سے کولوریکٹل کینسر یا جس کو آت کا یا پیٹ کا کینسر بھی کہا جاتا ہے دراصل ہمارے بھوجن میں کسی بھی دریقے کا بھوجن لے لیجئے یہاں تک کہ ہم گھر میں جب کھانا بناتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے پاس جو الٹرا پروسسٹ فوڈ ہیں ان کی بھرمار ہو گئی ہے جن سے کولوریکٹل کینسر ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اسٹیڈیز میں ثابت بھی ہوا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ الٹرا پروسسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں ان کو تیس پرسنٹ کولوریکٹل کینسر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ کینسر خاص طور سے مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں کولوریکٹل کینسر پا مقابلے عورتوں کے تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ الٹرا پروسسٹ فوڈ بھوجن ہوتے کیا ہیں وہ ایسے بھوجن ہوتے ہیں جن کو بہت دنوں تک پریزرویٹیوز لگا کے رکھا جاتا ہے جیسے بسکٹس ہو گئے بہت سارے سوسیجز ہو گئے بوٹل بند ڈببہ بند جتنے بھی کھانے کی چیزیں ہیں جن کو آج پیک کیا ہے پتہ نہیں آپ دو مینے بعد کھائیں گے تین مینے بعد کھائیں گے سال بار بات کھائیں گے تو یہ جو ڈببہ بند بھوجن ہے یا جیسے بہت سارے ایسے ریفائنڈ پروسسٹس کر کے فوڈ بنایا جاتے ہیں وہ سب آپ کے الٹرا پروسسٹ فوڈ کی کٹیگری میں آتے ہیں اور ان کے اندر بہت زیادہ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں آپ چاہیں وہ ہم ہو بیکن ہو برگر ہو پیزاز ہو پرنچ فرائیڈ ہو اور یہ بھی اسٹڈیز کہتی ہیں کہ جب بہت دنوں بعد رکھی چیزوں کو اوون میں ڈال کے گرم کر کے کھائے جاتا ہے تو یہ بھی کارسینوجینک ایجنٹ کا کام کرتے ہیں ایک اور چیز ہے کیونکہ ہمارا ٹیسٹ بن چکا ہوتا ہے ہمارے برین سے بھی اسی طرح کی سگنلز آتے ہیں کہ آپ جب بھی کچھ برگر یا پیزہ یا اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کا من کرتا ہے کہ کولڈرنگ بھی ساتھ میں ہو یہ ایک ڈیڈلی کامبینیشن ہے کینسر کے ڈیولپ ہونے کے لیے میں یہ بات کس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے شریر کے اندر جا کے تین کام کرتے ہیں جیسے سب سے پہلا کام جب بھی آپ الٹا پروسسٹ فوڈ کھاتے ہیں سوٹینٹ فوڈ کھاتے ہیں ایڈڈ شگر کھاتے ہیں تو پھر یہ آپ کو مٹاپی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اوبیسٹی اپنے آپ میں کولو ریکٹل کینسر کا ایک بہت بڑا کارن ہے دوسرا ان کے اندر فائبرز کی بہت کم ماترہ ہوتی ہے ان کے اندر پانی کی ماترہ بھی کمی ہوتی ہے تو یہ کانسٹیپیشن پیدا کریں گے اور یہ جب کانسٹیپیشن پیدا کریں گے تو آپ کے اپیٹسی جنلی سے نہیں نکلیں گے اور جس کے کارن آپ کی آنٹوں میں اِرِکٹم میں اِرِٹیشن ہوگا بار بار وہاں پہ انفلامیشن ہوگا اور جب بار بار وہاں پہ انفلامیشن ہوگا تو یہ کینسر کے پریگر کا کام کرے گا تیسری جو سب سے خطرناک بات ہے جتنے بھی الٹرا پروسسٹ فوڈ ہوتے ہیں ان کے اندر پریزرویٹیوز رکھے جاتے ہیں پریزرویٹیوز اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ بہت دنوں تک کھانا سڑنے سے بچا رہے تو ڈبے میں بند کر کے تھی اس کھانے کو سڑنے سے بچا دیا جاتا ہے تو آپ جب بھی اس طرح کا بھوجن کرتے ہیں تو وہ کیمیکلز بھی آپ کھاتے ہیں اور جیسے یہ کیمیکلز اندر جاتے ہیں یہ خود کارسینوجینکز ہوتے ہیں بہت سارے ایسے پریزرویٹیوز ہیں اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو یہ آپ کی کولون میں ریکٹم میں اسٹمک میں جو ہی ریٹیشن کا کام کرتے ہیں اور جب بار بار ریٹیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ انفلامیشن ہوتا ہے انفلامیشن اگر بار بار ہوتا ہے تو پھر سیلز میں چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کینسر کا کارن بنتے ہیں اسی لیے ان کو کولوریکٹل کینسر کا ایک بڑا کارن مانا گیا ہے لیکن اگر آپ کینسر کے خطرے کو ٹالنا چاہتے ہیں کینسر کے خطرے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو الٹرا پروسسٹ فوڈ کی عادت کو چھوڑ کے آنا پڑے گا ایسے بھوجنوں کی طرف جن کے اندر فائبر کی ماترہ زیادہ ہو جن میں منرلز ہوں جس میں بٹامیونز ہوں جس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہوں فولیٹس کی ماترہ ہو تو یہ لائکوپین پائے جاتا ہو تو یہ آپ کو کینسر کے خطرے سے بچا لیں گے اور آپ کو صحت دیں گے ایسے بھوجن کون سے ہو سکتے ہیں جتنے بھی سابت فل ہیں سابت فروٹس ہیں ہر ہی سبزیاں یہ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں ان سے ملیں گے آپ سپراؤٹس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ دالیں سبزیوں کے بیجوں کے سپراؤٹس بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہیلڈی سپر فوڈ ہے یہ نیچرل سپر فوڈ ہے اور یہ سب کولوریکٹل کینسر کے خطرے کو اور اس کے علاوہ باقی دوسرے کینسر کے خطرے کو بھی بچاتے ہیں کچھ سٹڈیز یہاں تک بھی سامنے آئی ہیں کہ سپراؤٹس جو ہے وہ کیمو تریپی کی ڈوز تک کو کم کرنے میں سہائک ہوتے ہیں تو مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر واقعی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کرنے شیئر کرنے اور چینل پر پہلی بار آیا ہے تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں بیل ایکن کا بٹن بھی دبا لیں so that اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں سنیواد